اس مجید کا نام ہے شیخ عبداللطیف شیخ حنیق صاحب کے والد صاحب کی نو مسلم تھے اور انہوں نے اس پہ یعنی وہ امامت بھی کرواتے تھے اور اس کے وہ پہلے وہ بھی تھے خطیب بھی تھے وہ نو مسلم تھے یہ دیکھیں کتنا عالی کام ہے قریب آجیں اس کام کو کچھ کریں دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہے اور یہ سارے نیچرل ڈائس کلر ہیں اور پتھروں سے نکلے ہوئے رنگ ہیں یہاں پہ دیکھیں استاد افلاللہ نے انگور کی بیل دکھائی ہے اور یہاں پہ یہ سارا انہوں نے بڑا خوبصورت تیکچر ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پتھیں کتنے خوبصورت استاد نے بنائے ہیں اور کتنے اچھی گیپ کے اندر اور یہ چھتری ہے اس کی اس چال کو کہتے ہیں شولے والی چال اس کو کہتا ہے شولے والی چال اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چال ہے یہ اور یہاں آپ اس کو کلوز دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کارا مٹی کے ساتھ کی ہوئی ہے اور اس مجید کو تقریبا سو سال ہو گیا ہے اگر یہ سارے والی مہروں سے سیم نہ آتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی خراب نہ ہوگی اس کے بجے دیکھیں کیوں اس کے ساتھ کیا تو وہ اتنا مہت مضبوط لین آئی گیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے وہ دینہ پٹسن وہ بھی ڈالا ہوئے اور اوپر یہ نیچرل ڈائز کلار ہے اس کو پہلے ہی کام ہے اس کی آپ چھت بھی دیکھ سکتے ہیں چھت کے اوپر بھی بہت آمد 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 ہیں اور اس چھت کے اوپر آپ دیکھیں بہت آمد 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 ہے اور اس طرف دیکھیں یہ کیلیگرافی بھی کی ہوئی ہے اور یہاں پہ جمعے کو خطوہ لکھا لیں یہ بھی استاد اکلللہ نکاش کیونکہ استاد اکلللہ نکاش استاد خدا بشنکاش عاشق نکاش کے والد استاد اکلللہ نکاش ان کے والد استاد خدا بشنکاش ان کے والد استاد الہ بشنکاش ان کے والد استاد رحم بشنکاش یہ سارے گلنگرافر بھی تھے یہ نکاش کی تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اکتری خ SAMR lifetime ان SKRان یہ سارا جمعہ کا خطوہ لکھا گیا ہے اب آپ باہر کے طرف آئے لیں اس ملچ میں باہر آپ دیکھیں مری خوبصورت کاشیگری اور یہ جو استاد خدابش تھے ان کے بھائی کی کاشیگری لکھی ہوئی ہے استاد رحیم بش جو تھے ہمارے نانا بون کے والد کے آئے کیونکہ ہمارے بزرگ کاشی پکاتے نہیں تھے لیکن لکھتے تھے یہ آپ دکھانے یہ دیکھیں کاشی کے میرابیاں اور کیلیگرافی کتنے خوبصورت ہیں یہ دیکھیں آپ قریب آئے دیکھیں نیلا کوبارٹ آج تک کتنا خوبصورت کھرا ہوا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں ابھی بھی یہ سو دو سو سال دیمیج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے آس پاس آپ دیکھیں نئے مکان بن رہے ہیں جب وہ نئے بلڈنگ بن دی ہے تو وہ پانی لگاتے ہیں تو وہ سیم اور شور کی وجہ سے وہ سیم اور شور ہونا شروع جاتا ہے اور یہ مجد سو سال سے زیادہ عقص ہوگی اس کو بنے ہوئی کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک مہشانہ پر یہ خوبصورت کھرئی ہے یہ دیکھیں اس کو کتنی خوبصورت کبارٹ اور فیروزے کے ساتھ بنا ہوگا ہے اب آپ کو یہ تو ہے کبارٹ کلر نیلا پتھر ہے اور یہ فیروزی ہے یہ دائیں کے اندر کپر کو رکھ کے اس کو جب اس کا جو زنگ بن جاتا ہے اس زنگ کے ساتھ اس زنگ کے ساتھ پھر اس کو پٹھی میں پکاتے ہیں یہ گری کلرگ ہوتا ہے جب ٹمپریشر جاتا ہے ایک ہزار فارن ہائٹ پہ مرنیلا برشوک خوبصورت ایسے نکل آتا ہے اور یہ فیروزی اس طرح نکل آتا ہے